رمتہ رام جپورے پرانی اب تو سن لے رام کہانی آپ جی کا صحب آگے ہے کہ کال کے دوتوں نے پرماتمہ کیسان مولدھر کو پاتال میں ڈال رکھا تھا یعنی یہ سمجھ لو کودے کے ڈھیر میں گھنہ نیچ سے دبا رکھا تھا اب داس پہ کرپا ہوئی رضا مالک کبیر بگوان کا ساتھ داس کے ساتھ ہے تو اب یہ دھن آپ کے روبرو ہو پایا ہے اتنے سنگرس کے بعد سن انیسو چورانو میں داس کو پرماتمہ نے آدیش دیا تھا گردیو نے دکھ سیا اکدیش اور ستھ سن کرنے کا اور آج سن دو ہزار بارہ ہو گیا ہے لگ بگ اٹھارہ ورس ہو گئے سنگرس کرتے نے مانس جیروں سے بگتی کو اوپر اوبھارا ہے پرماتمہ کبیر جی کی دیا سے بلکل نام و نسان نہیں تھا نا بگوان کا نا بگتی کا پرماتمہ کے لئے طرف سبھی رہی تھے جیسے یہ داس پہلے انوان پوزاری تھا اور منگلوار کا برت رکھتا تھا سال آسر ایک مندر ہے انوان جی کا اور اس میں اسی بھڑی سی مورتی رکھ رکھی ہے اے بگوان اب آسی آتی ہے اپنے کرموں پہ کالی سی مورتی میں بنا دی کسی نے پھر دیکھا دیکھی جان لائیں گے وہاں دکھے کھایا کرتے ہم بتا کال نے اسا ظلم کروا رہا ہے تتوہ گان کا تناموں نے سان مٹا دیا اور کوری بگواز سماد میں بروازین دو اٹھے گروہ دوارا تو پنی آتما یا میر ہوئی بگوان کی کہیں آپ دیکھا کرتے چار انٹے لگا رہا ہے اس پر کورتے مورتے وہ ہی بیٹھ ہیں اور ان کوڑ وہاں ہاں ہاں ماتھا ٹیک نظام تو تیرا کہ جو بھئی ہے وہاں تے سارا دن روک ہے مردیاں کو انہوں کہنے والا نہیں کیوں رو رہا ہے پتھر کے آگے تو اس لیے وقت گرو کیا ہو سکتا ہوتی ہے اور اس کے گیان کے آدھار سے بقتی سادھ نہ کرنے سے کلان ہو جاتا ہے اب یہ کتنی برائی بڑھ گی سراب ماز تماک ہوگی اور اس کو وکاس مانتے ہیں ہم کہ بڑی بڑی کوٹھی ہوں کار ہو اور گھوٹی سوٹی لاؤں ہیں اور پھر ویہا کے اندر ایک الگ سے ڈراما رچ دیں پنی آتماؤں یہ وقتی مارک میں نہیں چلے گا ٹھیک ہے سمسار وقتی نہیں کرتا وہ کچھ کرو وہ تو اس ویڈالے کے وہ ویڈیارتھی ہی نہیں ہے یہ ویڈیارتھیوں کے لیے لاغو ہے کہ نہ بیڑی پیو ہے نہ تمہاکھو پریوگ کرے کسی بھی طریقے سے نہ ماس کھاو ہے اور نہ سراب پریوگ کرے اور نہ یہ ڈرامی بازی کرے نہ جنم دن منانا نہ کوئی ایسے بیہا کے اندر بکواد کرنی سیمپل بیات رو پچو آپ بھگت بنکا دیکھو کتنا آنند آگا دیکھو لوگ دکھاوا ڈراما کتنا کرلے سکانت نہیں شروعات ہم نے دیکھی کسی نے گیارہ سور پیدا کے دے دیے سارا گامہ چرچا کرتی پھر اکیس سو دے دیے وہ پھیل ہو گیا پھر اکیس سو دے دیے وہ پھر اکیس بڑا پھیل ہو گیا پھر اکنے گیارہ آزار دے دیے اپنی لڑکی کے دان میں اور ایک موٹر سائیکل دے دی پھر کار دے دی تو یہ ایک وقوات ہے بے مطلب کی بچے کو پرماتمہ سے جوڑ دیا جائے پرماتمہ کا نام لے گا اور یہ راب نام کا دہید بیٹی نہ دے دے یہ صدا ساتھ دے گا ایک ایک ٹائم ہم نے کچھ دے بھی دیا بچے کو کیا کتنے دن اس سے وہ گزارا کر سکتی ہے اور پھر گریب کی بیٹی امیر کی بیٹی کو دیکھ کر مایوس ہو جاتی ہے اس کو نہ دانے کتنا دکھ ہوتا ہے تو اس طرح کی یہ بکوادیں ہم نے سماد سے ختم کرنی پڑیں گی خاص کر بگت سماد کو تو اس میں اگرسر ہونا ہی پڑے گا اس داس کے سنگرس میں آپ نے سہیوگ دینا پڑے گا یہ بالکل غلط ہے بکتی بادک ہے جس کے دو تین لڑکی ہو جاتی نید رام ہو رہی ہو جاتی ہے اس مات پتہ کی اور لڑکی اسی کارن سے ہمارے لئے بوز بن گی ایک گوز ایسی آتما ہوتی ہے بیٹی گی ہم نے خوب دیکھا ہے بیٹا اور بیٹی روٹی کھا رہی ہیں ماتہ پتہ کوئی بولتا ہے بیٹے کو ایک وہ کام کر وہ ایسے بھی کہا یہ کام کری ہے بیٹا تو کہے گا کو نہیں کرتا اور بیٹی روٹی کھا رہی ہوگی نہیں کھانا چھوڑ کر اٹھ کر چل پڑے گی اس کام کو کر کے آؤ اب یہ ہمیں بوز کیوں بنائی اپنے ڈراما بازی سے اپنی بکوادوں سے دہیج کے کارن تو اس پرکار ہم نے ہر طرح کی جو برائی ہمارے سماد میں گھر کر گی اس کو بھی آپ نے بہت گیرہائی سے سوچ کہ ایک مریادہ مارک کے دیسے سے نہیں کہ میں نے کہہ دیارہ آپ نے شروع کر دیا نہیں یہ نیم نہ سمجھنا یہ اوسکتہ سمجھنا اس بکتی مارک میں بہت سمجھنا اس نیموں کو توڑ دینا تو اس پرکار سے ہمیں بکتی امیاری ادھیک ہوئے گی اپنی آتما ہم نے پرماتما پانے کے لیے جو بھی کچھ آدیس ہوتا گروہ جی کا وہ کرنا ہی چاہیے کیونکہ گروہ دیو کو معلوم ہوتا وہ ماسٹر ہوتا اس مارک کا اور ویدیار تھی اور جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتا مریج تو صحیح ڈاکٹر ہوگا تو وہ کٹی کی بات کریا کرے اور صحیح دوائی دے گا جو بھی مریادہ یعنی پریز بتائے جا تو اس روگی کو آج ہی ان کرنے پڑتے ہیں تو ہمارے زنم مرتو کا دیر ایک روگ لگا ہوا اس داس کے بتائے مارک سے ہوگا داس وہی مارک بتا رہا ہے جو پرباطمہ نے سن آکر کے بتا تھا یہ گوڑ گیمن ہے یہ کسی لوک بید نہیں ہے کسی عام وقتی کا بتا ہوا گیان نہیں اور یہی پرمان ہمارے صدگرنتھوں میں ہیں جن صدگرنتھوں کو ہم صدگرنتھ مانتے رہے تو پھر بھگتی میں دیر نہیں لگے گی آپ کو وشواث ہونے میں دیری ہو رہی ہے اور یہ داس جو بھگتی بتا رہا وہ صحیح ہے سریش ہے ساستر انوکول ہے یہ پرمان کرنے کے لیے یہ بھگتی صحیح ہے اور پرمیسور پرم پوچ کبیر جی ہیں جو دھانک روپ بنا سمائے تھے یہ پرمان کرنے کے لیے یہ دھیر سارے آپ کو پرمان دکھانے پڑتی ہیں اور کچھ دنوں کے بعد پھر یہ آسکتا نہیں پڑے گی کیونکہ آپ ایک دوسرے کو بتاؤ گے کہ ایسا ہے یہ سب پرمان میں کیا لکھا پڑتے تھے لیکن سمجھ نہیں سکے اب ہم سمجھ جو گے ہوگے اور درد ہو کر کہیں کہ سچ مجھ کبیر پرمان ہے اور یہ بکتی صحیح ہے یہ منطر سریشت ہے اور سب بکواد ہے تو پھر آپ کے آپ سے سن کر ان وقت بھی اس بات پر وچار کریں گے اور کوئی پرمان کرانا چاہے گا تو صد گرند ہمارے پاس ہے آپ خود بھی ان کا وشو دڑ کرو گے تو اس پر کار یہ پورے وشو میں مالک آدیس ہے ان کا انردار سمجھ ہے کہ اب یہ پورے سمجھ میں پورے وشو میں ایک ہی بھگوان رہے گا ایک ہی گیان رہے گا اور بھگتی ویدی اس بھگوان کی ایک ہے ہی وہ الگ ہوئی نہیں سکتی جیسے آم کے پیڑ کو بیجنے کے لیے آم کا ہی بیج پریغ کرنا پڑے گا دوسرا بیج آم کا ہوئی نہیں سکتا تو پرماتما پانے کے لیے جو منتر ہے ان کے اتریت کوئی سادنا ہے ہی نہیں باقی تو ببون کے بیج الگ ہے انی سادنا ہے جو شدھی دوارہ آن لائن نشل نام دکھشا دی جا رہی ہے اپنے نزدیکی نام دکھشا کیندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپر کریں 8222 880 541 موسیقی موسیقی